ہاو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ساتھ بوٹیوں کے پرچے کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں السلام علیکم دوستو ماجرد چاہتا ہوں فشنگ اسٹور میں بجی ہونے کی وجہ سے کافی دنوں سے اپ ڈیٹ نہیں دے سکا ہوں آج اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں ویسے بھی برسات کی وجہ سے ندیوں میں کام چل رہی ہے تمامی ندیوں میں تقریباً گدلہ پانی چل رہا ہے ابھی پانی کلیر نہیں ہوا ہے اس لئے رہو کا شکار ابھی ہونا مشکل ہے لیکن جہاں پر پانی صاف ہو چکا ہے وہاں چرائی لگا کے آپ لوگ شکار کر سکتے ہیں ابھی بھی میں یہاں ڈام پر موجود ہوں یہ لالپور کا ڈام کوسی ندی پر موجود ہے لیکن اس وقت یہ ڈام ختم ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اب یہاں پر ڈام کی کوئی وہ نہیں رہی یہاں پر نیا پل بنا دیا گیا ہے جس میں ڈاریکٹ پانی بہ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں پانی میں کس قدر کام بہ رہی ہے اور چرائی کا شکار تو بلکل کلیر پانی میں ہوتا ہے چرائی کے لئے ایسا پانی چاہیے جیسا پانی آپ لوگ پیتے ہیں اگر ایسا پانی نہ مل سکے تو کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے جیسے ہلکا دودھیا پانی جسے ہم سربتی پانی بھی کہتے ہیں شکار شروع ہونے سے پہلے اپنی پوری تیاری کر کے رکھئے اگر کانٹوں کی ضرورت ہے تو کانٹے خرید کے رکھ لیجئے چرائی کی ضرورت ہے تو چرائی بنا کے رکھ لیجئے ہاں چرائی کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا جن پہ آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے جب بھی چرائی استعمال کریں تو اچھی طرح سے دیکھ لیں پانی بڑیا ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ چرائی کہاں لگا رہے ہیں جس جگہ آپ چرائی لگیں وہ جگہ بہت اچھی ہونی چاہیے پانی میں بھی دور نہیں اٹکنی چاہیے اور کنارے پہ بھی ساف ستری جگہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کتنی بھی موٹی مچھلی لگ جائے تو ضائع نہ ہو آپ چرائی کا شکار کھیلتے ہو یا نہیں کھیلتے یا چرائی کا شکار کھیلنا چاہتے ہو تو ویڈیو میں بنے رہو آج میں یہاں گنگا پہ آیا ہوا ہوں گنگا کا پانی بھی ابھی صحیح نہیں ہے پانی میں کام چل رہی ہے پانی ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ سمیں لگے گا آؤ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ساتھ بوٹیوں کے پرچے کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے نمبر پہ لیں گے کپور کچری کپور کچری لیں گے ڈیڑھ سو گرام کپور کچری کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کو ہلکا سرک کر لینا ہے اور بھوننا ہے کسی موٹی تلی کے برطن میں ڈال کے اس کو ہلاتے رہیے اور ہلکی آج پر بھون کر کھوٹ لیجیے باریک کر کے چھان لیجیے دوسرے نمبر پہ لیں گے کالا جیرہ کالے جیرے کو بھی ہلکا بھون لینا ہے اور اسے بھی کھوٹ پیس کے چھان لینا چاہیے کالا جیرہ لیں گے سو گرام اور یہ حازمے کے لیے بہت بہترین بھونٹی ہے کسی بھی پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے اس پرچے کی چرائی میں تیسرے نمبر پہ میتھی دانا بہت اچھا رول پلے کرتا ہے یہ روہو مشلی کی فیوریٹ بوٹی ہے اسے آپ ضرور استعمال کیجئے اور اس کا وزن دوسرے گرام لے لیں تو بہتر رہے گا اسے بھی دوسری بوٹیوں کی طرح بھون کر کھوٹ کے پیس کے چھان لیجئے جتنی باریک بوٹی ہوگی اتنی ہی بہترین رہے گی چوتھے نمبر پہ بالچھڑ لے لیں بالچھڑ بھی سو گرام لینا ہے اور بالچھڑ بہت بہترین خوشبو ہے یہ چرائی میں بہت بڑیا خوشبو پیدا کرتی ہے اسے بھی ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے یہ بالوں کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ روہ ہوتا ہے یہ جلنے نہیں پائے اگر جل گیا تو سمجھ لو آپ کی چرائی جو خراب ہو جائے گی بوٹی ہی خراب ہو جائے گی جب کڑ بھی ہو جاتی ہے جلنے کے بعد کوئی بھی چیز جب جلی ہوئی ہمیں اچھی نہیں لگتی تو مشلی کو کیا اچھی لگے گی جتنا بڑیا کھانا ہم کھاتے ہیں اگر اتنا ہی بڑیا ہم مشلی کو کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کو مشلی لگے گی پانچ میں نمبر پہ اکنگی لے لیں اکنگی کا وزن لینا ہے اسی گرام اکنگی حازمہ کرتی ہے اور یہ ایک خوشبو ہے جو چرائی میں خوشبو پیدا کرتی ہے آپ اکنگی بھی استعمال کیجئے اس کا سائز ایسے ہوتا ہے جیسے چھوٹی ریبلی اور یہ بہت بڑیا خوشبو ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں آپ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی چرائی بہت اغمدہ قسم کی بن جائے گی روہو، مرگل، کلوچ اور کومنکارپ وغیرہ انشاءاللہ یہ ساری مچھلیاں اس چرائی پہ بائٹ کریں گی چھتے نمبر پہ لینا ہے پہاڑی لوبیا جسے پوچ کے بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے پہاڑی لوبیا لینا ہے چھتہ کرا اور اسے بھی پھون کے پوٹ پیس کے چھان لینا ہے باریک پوڈر بنا لینا ہے اب تک جو بوٹیاں بتائیں کل ملا کر چھے بوٹیاں ہیں ساری بوٹیوں کو باریک پوڈر بنا کے سیف کر لینا ہے اور ساتھ میں نمبر پہ جون لینا ہے جون کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ کو چرائی کا شکار کھیلنا ہو تو چرائی لگانے سے چوبیس گھنٹے پہلے مناسب مقدار میں جون پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اور جب چرائی لگائیں تو جون کا پانی استعمال کریں یعنی جون کے پانی سے چرائی ملیں چوبیس گھنٹے باسی جون کا پانی استعمال کرنا ہے چرائی میں کھن کے ساتھ بھولے ہوئے جون بھی استعمال کر سکتے ہیں چرائی میں کھنٹا ہے